بلکام بولا رول بیک رول بیک سندرک بولا رول بیک رول بیک کاندربل بولا رول بیک رول بیک کہ ان لوگوں کو سنور ٹرائب بنانے جا رہے ہوا جنہوں نے صدیہ یہاں پر حکومت کی جنہوں نے صدیہ یہاں پر رات کی ہمارے لوگوں نے ان کے گروہ میں پیاریاں لیا کمال برادری آج یہاں پر عگتہ ہو کر ایک ریزولیشن پاس کرنا چاہتے ہیں کہ انیسو انانوے لکھے میں جو ہمارے بڑے بزرگوں کی کوششے ہوئے ہمارے قائد بیان بشیر صاحب لاروی رحمت اللہ یا فکرانہ کے ہمارے جتنے بھی بزرگ تھے آج ہمارے بیچ تشریف نہیں لے پائے جناب سلام دین بجار صاحب انہوں نے بھی دن بگنے رات کی محلت کی پونٹ سے اسلام لسانوی صاحب مینگر سے محصول چودری صاحب چودری گلزار صاحب یا میں کس کا نام لوں یا نا نہیں ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیاں تھی اس قوم کے لیے وہ لڑے اور شروڑ پائے پاسٹینڈرز اس پچھلی ہوئی قوم کو دلایا آج صرف پر سال کے بعد صرف تین سال کے بعد جب ہمارا چند کیاس اور آئی ایس اور تیزدر مانگے صرف چند جو ہم گن انگلیوں اور گن کے بتا سکتے ہیں تو پیٹ میں درد ہونے لگا اتنے سے پیٹ میں درد ہونے لگا کہ ان لوگوں کا شروع ٹرائر بنانے جا رہے ہوا جنہوں نے صدیہ یہاں پر حکومت کی جنہوں نے صدیہ یہاں پر رات کی ہمارے لوگوں نے ان کے گھروں میں پیانیاں کی ہمارے لوگوں نے ان کے گانس کھاکے ہمارے لوگوں نے ان کی بھیجے دی رہی اور ہمیں کہاں گئے ہیں کہ شروع ٹرائر کا سٹیٹس ان سے چھلی لیا جائے کیا یہ انصاف ہے کیا یہ انصاف ہے کیا جمہو کا گپتہ آشتی ہے کیا آپ مرزا آشتی ہیں کیا آپ مہاجین آشتی ہیں کیا سید ایسٹی ہے ارے ایسٹی بنائے نہیں چاہتے ایسٹی پیدا ہوتے ہیں شروع ٹرائر پیدا ہوتے ہیں آپ ایک سرکاری دیل کرنے کے لیے آپ ایک سیاسی دیل کرنے کے لیے جب وہ کشمیر کی گجر بکروال برادری کا گلہ کرنے چاہتے ہیں جس گجر بکروال برادری کے قربانیاں ہیں کپوڑا کے باڑر سبالے ہم نے رجواری کے باڑر سبالے ہم نے بارہ بڑا کے باڑر سبالے ہم نے پونچ کے باڑر سبالے ہم نے دیش کے لیے قربانیاں دی ہم نے تو شڈول ٹرائپ سٹیٹس ان کو دو گیا ارے یہ نوجوان ابھی مرا نہیں ہے اس قوم کی بیٹی ابھی زندہ ہے اس قوم کا بزور ہمارے سر پر کھارا ہے اور آپ کہتے ہو کہ صرف پانچ چھ سیٹیں جیپنے کے لیے آپ شڈول ٹرائپ سٹیٹس ان کو دو گے ہرگز نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اس قوم کا پچھا پچھا قربان ہو جائے گا آج شہر کشمیر پارک سری نگر میں یہ پسٹ فیس ہے ارے پونچ رجوری ابھی باقی ہے اور زاکر زاک کٹھووا دا جانگی ہوئی یہ جائے جمو ہمارا گجر بھائی آرے خاموش بیٹھاوا ہے جس ان بھی لوگ پہ جاگا تیجیڑی سامبا دا کٹھووا گوی جرے لی پڑڑی ہے نا ہم نے گجر اندولن راجستان کو بھی دیکھے ہوئے وہی گجر جمو ممی ہے اور مجودہ سرکار کو میں اسٹیج کے مادیم سے یہ واضح دور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو للکارنے کی غلطی میں مت کرنا اس قوم کو للکارنے کی غلطی میں مت کرنا اگر آپ جمو کے دفتروں میں بیٹھ کر کہو گے کہ کڑاکا نکل گیا تو یاد رکھنا ہم کڑکا نکال دیں گے آپ کو جواب دینا ہم چانتے ہیں پندرہ سیٹ ہم اپنے دم پر جیت سکتے ہیں اور پندرہ سے بیس کسی کو جتا بھی سکتے ہیں آپ نے کیا ہمیں بھیڑ بکری سمجھ کر رکھا ہوا ہے کہ جیاں موڑیاں گا ہی بڑیاں ارے ناک خدا کی قسم وہ غلطی تھی وہ غلط فہمی تھی اس قوم کا یہ جو نوجوان آج سڑکوں پر ہے نا اس کے پاس برتی کا پیسہ نہیں ہے بھوکھیں پیٹ چھڑکوں پر چلتا ہے لیکن بھیڑا ہے آج یہ نوجوان جاگہ ہوا ہے ہم یہاں سے واضح طور پر حکومت کو یہ میزے دینا چاہتے ہیں کہ اگر شیڈول ٹرائب سٹیٹس کے ساتھ چھیڑکھانی کی گئی تو آپ کو یہ لوگ سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے ہم نے جلسے کیے ہیں ہم نے سیاسی جلسے کیے ہیں لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ گجر وقربال کون آج سڑکوں پر نکلی ہے اور اپنے لیے نکلی ہے اپنے بچوں کے لیے نکلی ہے اپنے بزرگوں کے لیے نکلی ہے میں آپ سب نوجوانوں سے کیونکہ وقت کی کمی ہے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ کپوارہ سے لے کر سانبھا تک پنٹ سے لے کر کٹھوہ تک اپنی سکون میں اتھار پیدا کروں گا یہ میری گزارش ہے اور یہاں سے آپ نے ایک اہب لے کر جانا ہے ایک اہب لے کر جانا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی تو گجر وقربال قوم کا کوئی بھی آدمی جب کوئی بھی کام دے گا تو آپ سب لوگوں نے سڑکوں پر نکلنا ہے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ کہا آپ اس کے لیے تیار ہیں